لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنتی جسم اور جنتی روح ان میں ایک امتیاز ہے جانا تو دونوں نے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جنت میں ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک امتیاز رکھا ہے کہ جنتی آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جسم کو تو آپ لے جا کے دفنا دیتے ہیں اور روح جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اس پر بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ کیا روح پر بھی موت آتی ہے تو آپ وہ درست سن سکتے ہیں کہ کیا روح بھی مرتی ہے کہ نہیں بارہ تو اللہ تعالی اس روح کے لیے اندزام فرماتے ہیں کہ اس روح کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں تو جنتی آدمی کی جو روح ہے وہ جنت میں بدن سے پہلے داخل ہو جاتی ہے اب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن قعب انساری روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح مرنے کے بعد جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے یہاں تک کہ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے اس روز وہ روح اپنے جسم میں لوٹا دی جائے گی وَإِذَنْ نُفُوسُ زُوِّجَدْ جب نفسوں کو اور روحوں کو ملا کے دوبارہ بدن میں روح داخل کر کے انسان کو پھر ویسے ہی کھڑا کیا جائے گا جیسا کہ وہ دنیا میں تھا تو پھر اس کے بعد حساب کتاب کے جو پروسس ہے اس کے بعد وہ پھر بدن کے ساتھ جنت میں جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ عز و جل ہماری روحوں کو بھی جنت میں داخل فرما اور پھر بدنوں کے ساتھ بھی داخل فرما ہم پر حساب آسان فرما اور اے اللہ عز و جل ہمیں جنت الفردوس عطا فرما وما علینا اللہ البلاب